اسلام علیکم مائنم ڈاکٹر کرام عارف آج جو ہم ٹاپک ڈسس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیٹ میں گیس کا ہو جانا پیٹ میں جو گیس ہے اس کو ہم جو اپنی میڈیکل کے ٹرم میں ہے انگلیش میں ہم اس کو بلوٹنگ کرتے ہیں مدر بلوٹنگ کا ہو جانا اس کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کی میدے یا آت میں جو گیس ہے یا پیٹ میں جو گیس ہے یا بلوٹنگ ہے یہ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات کونسی ہوتی ہیں اس کی علامات میں ہوتی ہیں زیادہ مریض یا آپ نے اپنی روز مرہ زندگی کے اندر آپ نے خود کے اندر دیکھا ہو گئے یا اپنے دوسرے لوگوں کو کہتے ہو سنا ہو گا یا ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ چند علامات کے ساتھ آتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جو پیٹ ہے وہ بہت زیادہ اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت کھٹی ٹکاریں آتی رہتی ہیں اور یہاں پہ جو پیٹ میں کچھ چوبن محسوس ہوتی ہے یا درد محسوس ہوتا ہے تو دوسری یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمیں جو چلتے پھرتے جو ہوتی ہے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے گیس آپ کی خارج ہوتی رہتی ہے یہ کچھ چند علامات ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی جہاں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ان مسئلوں کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بلوٹنگ کی یا پیٹ میں گیس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیزی سے کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو بتا ہوگا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کے ساتھ کچھ ہوا جہتی ہیں ہمارے مدال میں میدے اور ہماری جو آنک کے اندر بھی جاتی ہے جو لوگ تیزی تیزی سی کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ جو کھانا کھانا کے ساتھ آپ کے ساتھ میدے اور آنٹ کے اندر جا رہی ہے جس سے آپ کو میدے میں گیس کی اشکائیت رہتی ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ کے جو سگرنٹ نوشی کرتے ہیں یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بابلز وغیرہ کھاتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر یہ جو ہے گیس وغیرہ کا مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے دوسری وجہ جو ہوتی ہے کچھ لوگوں میں آنٹ کی اگر سوچش ہے جیسے اس میں کچھ لوگوں میں گیسٹرو ایسٹیفیجل ریفلیکس جیزیز ہوتی ہے جیسے کچھ کھایا پی ہے اس کے بعد آپ کا باہر آنے کو دل کر رہا ہے تو کچھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا باہر آنے کو ساری آپ جیسے ہی کھانا کھا کے لیٹھتے ہیں جو آپ کو الٹی یا مطلی والی کیفت ہونا شروع جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گرڈ اب جو گرڈ ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو گیس کا مسئلہ بھی ساتھ اس کے رہ سکتا ہے دوسری بیماری ہوتی ہے آئی بی ڈی آئی بی ڈی میں جا کرون ڈیزیز یا سیریٹی پولیٹس ہوتا ہے جس میں آپ کو ادھانے کے ساتھ یا موشن کے ساتھ آپ کو بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تکی والدھانے کے ساتھ ہوتے ہیں جہب کے ساتھ ایس ہ بنید یا مساکد살 لیٹھانے کے خونے کو ڈیزی نہیں ہے دوڑ سے بنی ایک چیزوں کے لیٹھانے کے ساتھ ساتھ کو بھی غررت بھی اور بنیرے میں آخر جاسropy آپ کے گیس کے مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرے طرح ہے کہ زیادہ لوگ نمک کے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو نمک جو ہوتا ہے باڈی میں وارٹر کو ریڈین کرتا ہے مطلب پانی کو جمع کر لیتا ہے تو اگر زیادہ نمک کر سکتے ہیں اگر آپ تو اس سے بھی آپ کو پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرے کچھ لوگ بیکری کی یہ ہے پیسٹری ہوگیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ جو سوڈا ڈرنکس ہوگی اور اس میں یہ حفظ جو ہوتا ہے اس میں personal signal کرتے ہیں یہاں پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو لوگ ایلی یا زیادہ فیٹette کھانے کھانے escrow سے بھی آپ کو جو پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور زیادہ کھانے سے بھی کچھ لوگ儿 ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جساء ہیں جسائے بھوک resolution آپ کچھ لوگی جساتے بھی گیس کے مسئلہ آسکتا ہے اسے بھی اسے لکenci بھوکے سے زیادہ کھا لیتے ہیں کچھ لوگ رہے ہیں کہ پانی بہت کم استعمال کریں گے اگر آپ پانی کم استعمال کریں گے یا پھلوں سبجوں کو استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو گیس کا مسئلہ زیادہ آ سکتا ہے اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کے پیٹ میں گیس کم ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اپنا کھانا تیز تیز نہ کھائیں یا کھانا کھاتے ہوئے آپ باتیں نہ کریں دوسری ہوتی ہے سگرن نوشی کرتے ہیں تو اس میں سگرن نوشی کو ترک کر دیں کم کر دیں اس کو اور اگر آپ کوئی آنٹ کی سوزش بغیرہ ہے یہ میدے میں آپ کوئی سوزش ہے تو اس سے آپ اپنے گیسٹرانٹولوجیس یا کوئی میدے کے ڈاکٹر ہے اس سے ارجوع کریں وہ اس میں میڈکیشن اڈوائز کروائیں دوسری ہوتی ہے کہ دود یہ گند ہوئی ہے کوئی چیزیں ہیں ان سے وائٹ کریں اور جو پیسٹری جو آرٹیفیشل سویٹس ہیں اور وہ پانی زیادہ ساہات کام کریں اور یہ کشم سے زیادہ دیں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پانی زیادہ زیادہ이죠 جو کوئی کم کریں 시죠 سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی بیماری سے متعلق ہوئی کسنٹیشن چاہیے تو میری جو ہے آئی ڈی مرام کے اوپر یہ اولادوک ایویلیبل ہے تو آپ محاصلے سے کسنٹیشن بک کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ